محترم جناب کامران فضل صاحب لندن یوکے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ریت صاحب پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ اس لیے نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانتے کیونکہ وہ خود بہت نیک نہیں محترم کامران صاحب ایسا نہیں بلکہ اگر کوئی آدمی نیک بھی ہو تو اپنے سے نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے اور اگر کسی کو وسیلہ بنایا جائے تو اس کا ترجمہ بقول آپ کے اگر یہ ہو کہ وہ نیک نہیں یہ بھی آپ کا نظریہ بالکل غلط مثال کے طور پر بخاری شریف میں باب اس ترسقہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے نیک ہے اور ان کے نیک ہونے میں کسے شک ہو سکتا بلکہ وہ اشرا مبشرا میں سے ان کو جنت کی سنت ہو اللہ اور اس کے رسول نے دنیا ہی میں دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کے لیے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر بٹھایا اور ان کے وسیلے اور توسل سے بارش کی دعا کی اور بارش ہوئی کیا اس واقعی میں جس کو امام بخاری نقل کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نیک نہ تھے بلکہ حضرت عمر کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عباس حضور کے چچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں اس لیے ان کے چچا کے وسیلے سے دعا کی جائے اور ان کے دعا کرنے پر بارش ہوئی لہذا یہ اگر یہ غلط ہے کہ وسیلے سے وہ لوگ دعا کریں کہ خود نیک نہیں ہوتے یہ ایسا نہیں ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیک نہیں لیکن ہم جن کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کہتے ہیں وہ نیک ہیں اپنے لئے تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی قائدہ نہیں لیے سے دوہ کر رہا تو ایسا نہیں